موسیقی آ رہے تھے فلسینیوں کا وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سارا قصوری فلسینیوں کا ہے تو ان کو فلسین کی حکومت جواب دے گیا فلسین کی حکومت نے سیکڑوں صفات میں مشتمل تمام فلسینی سات ہزار زیادہ چوہدہ کے ناموں کی ایک لسٹ انہوں نے شائع کی جس میں دوہزار نو سو تیرہ صرف بچے جو انہوں نے شامل کی ہے تو اگر آپ اس لسٹ کو دیکھیں گے تو اس میں اٹھاسی نام تو صرف ایک خاندان کی ہے تو اس کے بعد آنے والے بہتر نام پھر بھی ایک خاندان سے اور ایسی آخر تک یہ لسٹ جاتی ہے اور یہ لسٹ امریکہ کے ساتھ جو بائیڈن کے موپے ایک زوردہ تھپڑا ہے کیونکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ فلسینیوں کے شہدہ کی تعداد پر کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس جنگ میں اب ہم اسرائیلی بھی شامل ہونے لگے سات اکٹوبر سے یہ تنازہ شروع ہوا سات اکٹوبر سے آج ستائیس اکٹوبر ہے صرف بیس دن میں ایک لاکھ اسرائیلیوں نے گن لائسنسے کی درخواستیں جمع کرا رکھی کہ ہمیں معصوم فلسینیوں کو مارنے کا لائسنس دیا جائے بہت سے تو ایسے ہیں جو ناجائز اسٹلے کے استعمال کری رہے ہیں بہت سے ایسی فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں جس میں اسرائیلی عام شہری اپنے پرائیوٹ اسٹلے کے ذریعے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زمین پہ قبضہ ہوا پھر انہوں نے زمدسی وہاں سے لکھالا گیا اب ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے تو حزباللہ اور حماس کے اسرائیل پہ حملے جاری ہیں حزباللہ نے واضح کیا ہے کہ دنیا کے تمام لڑکا بیری بیڑے بھی آ جائیں تو حزباللہ کو حماس کی حمایت سے دستردار نہیں کرا سکتا ساتھ اکٹوبر سے جاری آپریشن نالکسہ توفان میں اسرائیل کے تین سو نو فوجی حلاق ہو چکے جبکہ دوزدار چوبی سفرات تاخال یرغمال اماس اور حزباللہ کے عملوں کے سبب سوہ لاکھ سے زیادہ اسرائیلی آبادکاروں کو شمال سے جنوب کی جانے پر فرار ہونا پڑا امریکہ بقاعدہ طور پر اس جنگ میں شریک ہے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اور یہ معاملہ مزید بھی پڑے گا لنکہ رشیہ کے ساتھ پیوٹن کے مطابقے جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ پہ لے سکتی ہے اب سے تھوڑی جر پہلے شام کے قریب واقعے امریکی ائر بیس میں کچھ مزائل حملے بھی ہوئے اور امریکہ نے اسی خطرے کے پیش نظر مشک کے گستہ میں مزید نو سو امریکی فوجی بھیجنے کا اعلان کر دیا پینڈگون نے تو عراق میں امریکن فوجی کے ٹارگٹ حملے کی ناکامی کے اعتراف کر دیا اور مزید نو سو افراد جو ہے اس کے پہنچ گئے امریکن میک میں دفاع کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتہ عراق میں کم از کم بارہ اور شام میں چار حملے کیے گا اور تحادی افواج کے تکانوں پر حملے جو ہے اس سے بیس سے زیادہ فوجی زخمی اور پینڈگون کے مطابق نئی تائیوناتی کا مقصد امریکن فورسز کی حفاظت اور فضائی دفاع کو تقویت دینا ہے بہرحال امریکن وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے ایک بیان میں کہا یہ دفاعی حملے سترہ اکتوبر کو ایرانی حمایتی آفتہ گروپوں کے عراق اور شام میں امریکن اہلکاروں کے خلاف حملوں کے سیسلے کا جواب ہے امریکن ریپورٹس کے مطابق ان کے فوجی اسرائیل نہیں جائیں گے یہ تائیوراتی خطے میں اسرائیلی فلسینی جنگ مزید پھیلنے سے روکنے کا پیکام دینے کی کوشش ہے تو امریکن حملوں کا حکم تو صدر جو بائیڈن نے دیا تھا تو بیس روز کے دوران اسرائیل لیبنن سرد پہ اسرائیل کے سترہ فوجیوں کو حلاق کر چکا ہے جبکہ اسرائیلی میڈیا نے کہ دو ست چوبیس افراد جہاں تاہیالی ارگمال تو اسرائیل نے غازہ میں جنگ جاری رکھی امریکہ بھی نہیں بچے گا یہ ایران نے کہا ہے تو ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے غازہ میں جنگ جاری رکھی تو واشنگٹن میں نہیں بچے گا اب ایران کے وزیر خارجہ انہوں نے کہا کہ میں فلسطین میں نسل کشی کا انتظام کرنے والے امریکن سیاستدانوں سے صاف کہتا ہوں کہ ہم کتے میں جنگ کی توسیع کا قیر مقدم نہیں کرتے لیکن اگر غازہ میں نسل کشی جاری رہی تو واشنگٹن بھی اساق سے نہیں بچے گا پھر ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماس نے ایران کہا کہ وہ اسرائیل کے شہری ارگمالیوں کی رہائی کے لیے تیار ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے ہماس نے یہ بھی کہا کہ دنیا کو اسرائیلی جیلوں میں قید چھہزار فلسینیوں کے رہائی کے لیے بھی دباؤ ڈالنا چاہیے انہوں نے پھر یہ کہا کہ ایران، قطر اور ترکیہ ان کے ساتھ مل کر انسانی ہمدردی کی اس کوشش میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور فطری طور پر چھہزار فلسینی گیجیوں کی رہائی عالمی برادری کی ایک ضرورت اور ذمہ داری بھی ہے اب یہ بھی یاد رکھیں کہ غازہ پر اسرائیلی جاریت کے بیسے روز شہید فلسینیوں کی تعداد سات ہزار سے تجاوز کر گئی اس میں دوزدہ نو سو تیرہ بچے اور سترہ سو نو خواتین ہے اور حماس کی جانب سے اسرائیلی دارالحکومت تلویب اور دیگر شہروں پہ بھی راکٹ سے حملے کیے جا رہے ہیں تو اسرائیلی میڈیا کے مطابق غازہ اسرائیلی جنگوں میں پہلی بار حماس کی جانب سے مسلسل تین دن تک کئی باری تلویب کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا اور ساتھ ہی میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ تلویب یافہ اور دیگر اسرائیلی شہروں میں بھی راکٹوں سے تباہی ہوئی ہے اسرائیلی شہر رہوفت جو ہے اس میں آئی ٹرانسپیشن لائن پہ راکٹ لگنے سے بجلی ختم ہو گئی ایک راکٹ نے اسرائیلی علاقہ الکریہ میں وہاں پہ بھی گرا جس کے بعد دنگامی سیرن بجنے سے اس نے بتایا گیا کہ اسرائیل جو ہے اس پر تازہ راکٹ حملے جو ہے گازہ کے شہری عبادی پر بمباری کا جواب ہے دوسری جانے پہ اسرائیلی فوائٹ نے گزشتہ سب گازہ پٹی میں ایک بار پھر زمینی کاروائی کرنے کا دعویٰ کیا ان کے اس دعویٰ کے مطابق انہوں نے رات گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی محدود کاروائیاں کی بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ کاروائی میں ہماس کے ٹکانوں کو تباہ کیا اور گازہ میں اسرائیلی جاریت جاری رکھنے پر ہماس کی قید میں موجود اسرائیلی شہریوں کے رشتداروں نے مختلف شہروں میں اتجاج کی ان کا کہنا تھا اسرائیلی حکومت کو گازہ میں قید اسرائیلی شہریوں کی پرواہ دی تو قطر کے وزیر مملکت انہوں نے کہہ دیا کہ اسرائیل کی جاری بمباری رک جائے تو ہماس تمام یہ ارکامالیوں کو فوری طور پر رہا کر دے گا اب مشترکہ مزمتی بیان جو ہے اس میں عرب ممالک نے اسرائیل کی گازہ میں شہریوں کو رشانہ بنانے کی شدید مزمت کرتے ہوئے کہا کہ دفاع کا حق بین الاقومی قانون کی خلاف ورزی اور فلسینیوں کے جائز حقوق کو نظر انداز کرنے کی توجیہ نہیں ہو سکتے اور اس بیان میں کہا گیا کہ گازہ میں شہریوں کو رشانہ بنانے گازہ میں بین الاقومی انسانی قانون کی خلاف ورزی گازہ کے لوگوں کی جبری بردکلی اور انہیں اجتماعی سزا دینے کی ہم شدید مزمت کرتے ہیں یہ مشترکہ مزمتی بیان جو ہے سعودی ارابیہ متحدہ عرب امارات قطر مصر کوئت اردن بارین امان اور مروکو کے وزراء خارجہ کی جانب سے جاری گیا گیا ایک بڑی اہم آپ کو خبر بنا دوں اور یہ آپ سمجھیں کہ مذر اف آل نیوز ہے اس وقت اسرائیل کے اندر بہت زیادہ اشتیال پایا جاتا ہے اور جہاں ان کا حماس کے خلاف اشتیال ہے وہاں پہ وہ اپنے یعنی جو ان کے روئے رواں ہیں بن یامین نیتن یاہو ان کے خلاف اسرائیلی قوم جو ہے بہت زیادہ اب تو تو کر یہ بقاعدہ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اور ہمارے انٹیلیجنس شیف اور ہمارے آرمی والے ہمارے نیول شیف یہ سارے جو ہیں یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ سفارشی بھرتی ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اس حملے کا بھی نہیں پتا چلا اور یہ سب کچھ ہو گیا نیتن یاہو کا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح وہ فلسطین کا کوئی زمدستی حصہ جبری طور پہ قبضہ کر لیں تاکہ اس کو اپنی بکٹری کا طور پہ دکھائیں برنہ ان کی نہ صرف سیاسی موت بلکہ عملا ان کے لیے بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ ان کی لوکل سطح پہ تیار کھڑیں گے اور اسرائیل کی معیشت جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئی ہے جہاں پہ اتنے راکٹ جائیں گے وہاں پہ انویسٹر تو نہیں آئے گا بڑی سادہ سی بات ہے تو اسرائیل کے اندر جو ہے ایک طرف تو وہ راکٹ سے بجنے کے لیے بار بار اپنے بنکز میں چھپتے ہیں دوسری تو ان کی سیاسی قیادت جو ہے کسی ایک ایسی وکٹری کا ویٹ کر رہی ہے دعا کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی جان بچ جائے ان کی کرسی بچ جائے اور جب تک ان کو وہ وکٹری نظر نہیں آئے گی میرا نہیں خیال کہ وہ سیس فائر کے لیے آمادہ ہوگی باقی اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے انٹی دن ایکس ٹھیک اللہ حافظ